ہائی دوستو خیلی کے سیو آپ امید کرتے ہیں سبچے ہوں گے میں ہوں جوزری بلال اور سواگت آپ کا اتحاس کی آواز میں تو آئیے جانتے ہیں ایک اور نہیں جان کریں تو دوستو آج ہم ایک نواب تعلام کو لے کر آپ کے سمکس جان کریں لے کر آئے ہیں جی ہاں اتر پردیس کے جیلہ شاملی کے قصبہ کیرانہ میں جو کی بہت ہی پرانی نگری مانی جاتی ہے اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ یہ ہے نگری مہابارت کالین یعنی جو مہابارت میں ایک مہارتی جو کہ دانویر کرن کی نام سے جانا جاتا ہے اسی کی یہ نگری کرن جو کہ کرن کی نام سے کیرانہ اس کا نام رکھ گیا تو آج ہم اسی کیرانہ کے اتحاس کے بارے میں ایک چھوٹی سی جان کری لے کر آئے ہیں اگر ہم کیرانہ کے اتحاس کی بات کریں تو بہت ہی زائدہ ہے اس کے اتحاس کیا ہے اس کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو میں بتائیں گے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور ملیں تو آج ہم اس کیرانہ کے نواب تعلام کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ اتحاس سے جڑا ہوا ہے مغل سمراج کی ایک روچک کتھا اس تعلام سے بنی ہوئی ہے تو آئیے جانتے ہیں نواب تعلام سامنی جیلہ اتر پردیش کے نگر کیرانہ میں اس تھی تھے مغل بادثہ زہنگیر نے اپنی آتم خطا توزو کے زہنگیری میں نواب تعلام کا ذکر کیا ہے تو کیا ہے اس کا ذکر آئیے دیکھتے ہیں بادثہ زہنگیر کے منطری نواب مقرب خان نے نو لاکھا باغ ارثات نو لاکھ فلدار ورسوں کے باغ کے مہدے میں نواب تعلام کا نرمان کرایا تھا نواب تعلام میں جل نکٹ ہی امنہ ندھی یعنی جو اس شہطر سے امنہ ندھی آتی ہے وہی سے اس کا پانی اس سمیں آیا کرتا تھا آس پاس کئی دندنیے آرستہ میں آوزیس دیکھے جا سکتے ہیں یعنی ابھی بھی نواب تعلام کے اندر جو اس سمیں کے جو تعلام کے اندر عمارتیں بنی ہوئی ہیں یعنی جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں آج بھی ان کے آوزیس دیکھے جا سکتے ہیں جو آج کھنڈر روپ کو اپنے اس دور کی قداستہ سن رہے ہیں یہاں پر ان کے مغلوں کے بنائے ہوئے بادثہ زہنگیر کے بنائے ہوئے جو ہے اور اس سمیں کے محل آدھی بھی ہے جو کہ اب کھنڈر ہو چکے ہیں تو آئیے تو اس کی آگے کی زانکاری اس تعلام والے باغ کے عام اکبر اور زہنگیر کو پسند تھے یعنی یہاں پر کسی سمیں ایک باغ بھی ہوگا جو کہ اس کے فل مغل دربار میں زاتے تھے اور بادثہ زہنگیر اور اکبر نے بھی یعنی باغ کے عام چکے ہیں سمرار زانگیر نے کچھ سمیں اس باغ اور طالع پر بھی آیا تھا یعنی وہ یہاں پر بھی آئے تھے اور کچھ سمیں انہوں نے یہاں پر بھی آئے تھے اپنی آتمکتہ توجو کے زہنگیری میں لکھتے ہیں کہ رویوار تاریخ سولہ کو میں نے دلی سے پرستان کیا اور تاریخ اکیس کو میں پرگنا یعنی اتر پردیش کے کیرانہ میں ٹھہرا یہاں پرگنا مغرب خان کا پرانا اسطن ہے یعنی کہ جو مغل یا سلطنت کے وزیر تھے ان کا ورنن انہوں نے کیا مغرب خان کا پرانا اسطان ہے یہاں کی آب و ہوا نہ تھنڈی اور نہ گرم یہاں کی اچھے بھومی ہے دھرتی ہے یعنی ایسی ہوا جو اچھی نہ گرم ملکل بہت اچھی سوہنی ہوا مغرب خان نے یہاں باغ اور عمارتیں بنوائی تھی سنیوار تاریخ بائیس کو میں اور محیل آئے اس میں گھومی اور واسطہوں میں آنندائک باغ ہے یعنی انہوں نے اس کا ورنن پور روپ سے اس باغ کا اور یہاں کی جو انہوں نے حویلیا محل بنائی تھے جو کہ اب خندر روپ ہو چکے ہیں ان کا ورنن پورے طور طریقے سے کیا ہے تو یہاں پر جو نواب طالب ہے اب تو اپنے دردسہ میں جا پہنچا کہ اس کی تاریخی اتحاس کی اور کوئی دھیانی نہیں دے رہا ہے لیکن سو بھاگے سے ہمیں فقر کے ساتھ ہمیں گروہ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے وہاں کے ایک سنگٹھن جو کی نرنتر تطپر سماجک سنگٹھن بنائے گیا ہے کچھ واو کے دوارا وہ سنگٹھن اس کو پورن روپ سے اسے پورا پاریٹن روپ دینا چاہتا ہے ان کی سرکار سے کئی بار اپل بھی ہوئی اور سرکار کی سپرننگ آئے بھی ہے تاکہ اور یہاں تکی کے کچھ لوگوں دوارا یہاں کی حویلیا اور جو قلعے ہیں ان کو دبا دیا گیا ہے انہیں چھڑانے کا بھی پریاس کیا جا رہا ہے تو ویسے تو بہت اچھے ہیں فلال ورطمان میں یہاں کی محل حویلیا موجود ہیں پر کھنڈر ہو چکے ہیں ان کی دیواروں کو ٹوٹتا دیکھ بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے تو یہ تھی ازان کری امید کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل سسکرائب کریں کمنٹ کریں میں ہوں چودری بلال اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے تب تک کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے چینل پر دنے والے